میں کچھ چلاکائی خبریں شامل کرتے ہیں آپ کو یہ بتائیں گے کہ درگاہ حضرت نال شہباز کلندر کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری زائرین کا جوش و جذبہ قابل دید ہے سانہی کے بعد درگاہ کی سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے درگاہ کا گولڈن گیٹ مکمل طور پر بند کر دیا گیا جبکہ ایک قدیم علم پاک والا گیٹ زائرین کے لیے کھولا گیا پرانے علم پاک کے گیٹ کے سائٹ کا گیٹ پر تلاشی کے بعد زائرین کو درگاہ میں جانے دیا جا رہا ہے درگاہ کے اہاتے میں چار وکٹ رو گیٹ بھی لگائے گئے ہیں حضرت نال شہباز کلندر کی درگاہ میں آئے ہوئے زائرین کا کہنا تھا اگر سیکیورٹی کے انتظامات بہتر ہوتے تو اتنا بڑا سانہہ پیش نہیں آتا دوسری جانب سہون میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا جس میں پلس نے درگاہ حضرت نال شہباز کلندر کے اردگرد قائم سیکڑوں پتارے اور دیگر تجاوزات کا خاتمہ کر دیا مقامی افراد کا کہنا ہے کہ پلس سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر انہیں بے روزگار کیا جا رہا ہے اس حوالے سے اے ایس پی سہون سمی ملک کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی انتظامات مزید بہتر بنانے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے اور اب بولیچن میں بات کریں گے ٹرافک حادثات کی آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی سے گوئی جانے والی بارات حادثے کا شکار ہو گئی جبکہ گجراوالا میں مسافر بس اُلٹ گئی آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی سے گوئی جانے والی بارات دندلی کے مقام پر حادثے کا شکار ہو گئی حادثے کے نتیجے میں راولپنڈی کا رہائشی عثمان موقع پر جا بھاک ہو گیا جبکہ تین افراد شدید سخمی ہو گئے حادثہ اس وقت پیش آیا جب کرشنگ کے لیے دھماکہ کیا گیا جس کے نتیجے میں پہاڑی پتھر بس پر آگرہ لوہہکی نے لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا اور روتے رہے دوسری طرف گجراوالا کی علاقے کاموکی میں مسافر وین اُلٹنے سے خواتین سمیت نو افراد سخمی ہو گئے حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو ڈسٹرک ہسپتال منتقل کر دیا چیچا وطنی میں شہریوں کو سیرو تفریقی سہولت فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا پارک انتظامیہ کی لا پرواہی کی بھین چڑ گیا غیر قانونی طور پر پارک کو بطور شادی ہال استعمال کیا جانے لگا ہے جس کی وجہ سے شہری پریشان ہے لیکن انتظامیہ خاموش ہے شہر کے وسط میں قائم چیچا وطنی کا پارک تباہ حال ہو گیا بچوں کے لیے لگائے گل جھولے ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں پارک میں پینے کا صاف پانی روشنی اور سیکیورٹی کبھی کوئی مناسب انظام نہیں ہے سونے پہ سوہاگہ یہ ہے کہ پارک میں غیر قانونی طور پر شادی ہال بنا لیا گیا ہے جہاں روزانہ رات کو نجی تقریبات ہوتی ہیں اور صبح تنبو اور شامیانے تو ہٹا لیے جاتے ہیں لیکن گنگی وہی چھوڑ دی جاتی ہے پارک میں کھیلنے کے لیے آنے والے بچے ٹوٹے پھوٹے جھولے دیکھ کر مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں جبکہ فارق اوقات میں طلبہ بھی اپنی کتابیں لے کر یہاں پڑھنے آتے ہیں لیکن صفائی کے ناقص انظامات اور بیٹھنے کی مناسب جگہ نہ ہونے کے باعث پریشان ہو کر واپس چلے جاتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیرالہ پنجاب اور ڈی سیو سائیوال شوکت خجی پارک میں ہونے والی تقریبات اور دیگر خرابیوں کا فوری نوٹس لیں بلوچستان کے علاقے منگولی میں ریلوے ٹریک پر بم کی موجودگی کی طلاح پر ریلوے انتظام یعنی ٹرینوں کی عام دورفت موطل کر دی کراچی سے کوئیٹا جانے والی بولان میل اور اکبر بگٹی ایکسپریس کو جیک اباباد ریلوے سٹیشن پر روک لیا گیا مسافر شدید پریشان بم ٹسپوزل اسکوارٹ کو طلب کر لیا گیا بلوچستان کے علاقے منگولی میں ریلوے ٹریک پر بم کی موجودگی کی طلاح پر ٹرینوں کی عام دورفت موطل کر دی گئی راپنڈی سے کوئیٹا جانے والی جعفر ایکسپریس کو جعفر آباد اور اکبر بھکٹی ایکسپریس کو جیک اباباد ریلوے سٹیشن پر روک لیا گیا کراچی سے کوئیٹا جانے والی بولان میل کو بھی جیک اباباد ریلوے سٹیشن پر روک لیا گیا سیکیورٹی فورسز نے جائے وقع کا محاصرہ کر کے بم ٹسپوزل اسکوارٹ کو طلب کر لیا ٹرینوں کی روانگی میں تاخیر کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جیک اباباد ریلوے سٹیشن پر موجود مسافروں نے انزامیہ کی جانب سے کسی قسم کی معلومات فرام نہ کرنے پر شدید احتجاج کیا اور نعرے بازی کی اور خبروں میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز ون ڈاک ٹی وی دیکھتے رہیے نیوز ون